ایک بار کی بات ہے ایک شہر میں بہت تیج بھکم پایا اس دوران بچاو دل والے لوگوں کو بچانے میں لگ رہے تھے ان میں سے ایک بچاو دل کے پرمک کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں کیوں مجھے اس مہلہ کا گھر اپنی طرف کھینچ رہا تھا کچھ تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس گھر کو ایسے چھوڑ کر نہ جاؤں اور میں نے اپنے دل کی بات ماننے کا فیصلہ کیا کچھ سمیں پہلے چپان میں آئے سنامی کے دوران ایک دل کو چھول لینے والی گھٹنا سامنے آئی بھکم کے بعد بچاو کارنے کا ایک دل ایک مہلہ کے پونڈ روپ سے دوست ہوئے گھر کی چانچ کر رہا تھا بارک دراروں میں سے مہلہ کا مرد شریر دکھا لیکن وہ ایک عجیب عوستہ میں تھا مہلہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی ٹھیک ویسے ہی جیسے مندر میں لوگ بھگوان کے سامنے نمن کرتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ کسی چیج کو پکڑے ہوئے تھے اور بھکم سے اس مہلہ کی پیٹ اور سر کو کافی شتی پہنچی تھی کافی محنت کے بعد دل کے صدرسیوں نے بارک دراروں میں کچھ جگہ بنا کر اپنا ہاتھ مہلہ کی طرف پڑھایا بچاو دل کو امید تھی کہ شاید مہلہ زندہ ہو لیکن مہلہ کا شریر ٹھنڈا ہو چکا تھا اور بچاو دل سمجھ گیا کہ مہلہ مر چکی ہے بچاو دل اس گھر کو چھوڑ دوسرے مکانوں کی اور چل پڑا بچاو دل کے پرمک کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں کیوں مجھے اس مہلہ کا گھر ابھی بھی اپنی طرف کھینچ رہا تھا کس تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس گھر کو ایسے چھوڑ کر نہ جاؤں اور میں نے اپنے دل کی بات سنی اور ماننے کا فیصلہ کیا اس کے بعد بچاو دل ایک بار پھر اس مہلہ کے گھر کی طرف پہنچا دل پرمک نے ملبے کو ساودانی سے ہٹا کر بارک دراروں میں سے اپنا ہاتھ مہلہ کی طرف بڑھایا مہلہ کے شریر کے نیچے کی جگہ کو ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا تب ہی ان کے موں سے نکلا بچا یہاں ایک بچا ہے اور پورا دل کام میں جھٹ گیا اور بہت تیجی سے کام کرنے لگا ساودانی سے ملبہ ہٹایا جانے لگا تب انہیں مہلہ کے مرد شریر کے نیچے ایک ٹوکری میں ریشمی کمبل میں لپٹا ہوا تین ماہ کا ایک بچا ملا دل کو سمجھ میں آ چکا تھا کہ مہلہ نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنا جیون کا تیا کیا ہے حکم کے دوران جب گھر گرنے والا تھا تب اس مہلہ نے اپنے شریر سے سرکشہ دے کر اپنے بچے کی رکشہ کی تھی ڈاکٹر بھی جلد ہی وہاں پہنچائے دل نے جب بچے کو اٹھایا تب بچہ بے ہوش تھا بچا اب دل نے بچے کا کمبل ہٹایا تب انہیں وہاں ایک موبائل ملا جس کے سکرین پر سندیش لکھا تھا میرے بچے اگر تم بچ گئے تو بس اتنا یاد رکھنا کہ تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی تھی موبائل بچا اب دل میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ جانے لگا سب ہی نے وہ سندیش پڑا سب کی آنکھیں نم ہو گئے دوستو یہ صرف ایک ماں ہی کر سکتی ہے اپنے بچے کو بچانے کی خاطر ماں نے اپنے جیون تک کا پدیدان دے دیا اس لیے ہی تو ماں کو دھرتی کا بھگوان مانا جاتا ہے ایسی ماں کا صدیب دھیان رکھیں آتا ہے سب ہی ماں کو پرمین کوچر کا شچت پڑھو دوستو اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوہ ہو تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر جرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں دلیوان